مریم نواز خاتون جج کو دھمکیا میز الفاظ کے خلاف توہین عدالت کیس چیف جسٹس اسلام آباد ہائے کورٹ اٹر من اللہ کی سربراہی میں پانچ رکنی بینچ کیس کی سمات کرے گا عمران خان عدالتی حکم پر بیان حلفی جمع کر آ چکے ہیں گلشتہ سمات پر عمران خان کی خاتون جج سے معافی کے لیے رضا مندی پر فرد جرمائد نہیں ہوئی تھی ریجسٹرار اسلام آباد ہائے کورٹ سمات کے دوران زابطہ اخلاق کا سرکولر بھی جاری کر چکا ہے الیکشن کمیشن میں عمران خان زابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کیس کی سمات اٹھارہ اکتوبر تک ملتوی عمران خان کے وکیل نے نیم پشاور کے پیش کیا گئے آرڈرز بڑھ کر سنائے اینے اکتیس پشاور میں عمران خان گئے عمران خان پابلک آفیس ہولڈر نہیں بلکہ امیدوار ہیں پیرہ سترہ بھی پابلک آفیس ہولڈر کے لیے ہے ڈی ایمو نے اسی کے تحت پچاس ہزار روپے کا جرمانہ کیا جو امیدوار کے لیے نہیں ہو سکتا سیشن کورٹ اسلام آباد میں سارا انام قتل کیس کی سمات عدالت نے مرکزی ملزم شاہ نواز امیر کا تین روزہ جسمان ریمان منظور کر لیا ملزم کو سینئر سیول جج آم رزیز کی عدالت میں پیش کیا گیا سیشن کورٹ سے ملزم شاہ نواز امیر کی والدہ کی عمری زمانت میں سات اکتوبر تک توسی ایڈیشنل سیشن جج شیخ سہیل نے کیس کی سمات کی وفاقی شریع عدالت میں ٹرانس جینر ایکٹ کے خلاف جے ایوائی فیہ کی درخواست پر سمات اٹھارہ اکتوبر تک کے لیے ملتوی عدالت نے جے ایوائی کی درخواست دیگر درخواستوں کے ساتھ منسلک کر دی قانون خود منظور کیا تو عدالت کیا لینے آئے ہیں کیا یہ جے ایوائی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جائزہ لے کر قانون بناتے پانچ سال پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ قانون کا غلط استعمال ہوگا آپ کو پارلیمان میں بولنا چاہیے تھا عدالت کے ریمان شہر اقتدار میں کسانوں کے ڈیرے کو چھٹا روز غیابان چوک میں کسان اتحاد کا دھرنا جاری حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات میں ریڈ بلوک برقرار احتجاجی کسان بچلی کے ٹارف میں کمی کے منتظر شام چار بجے تک حکومت کو آخری ریڈ لائن دے دی بولے وزرعظم کے کہنے پر آج کا دن انتظار کریں گے مطالبات کی عدم منظوری پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر سکتے ہیں ڈیل کے تحت ہدیبیا پیپرز کی طرح ایون فیلڈ کیس بھی ختم ہو جائے گا اساقڈار اور مریم نواز کی ڈیل کی قوم کو سمجھ ہے نویمبر میں باقی سب کو بھی سمجھا جائے گی شیخ رشید کا ٹویٹ بولے کہ چوہتر وسرع کی فوج میں بائیس بے مہمہ ہیں وہ ویڈیو آڈیو لیکس کھیل رہے ہیں عوام کا مسئلہ بجلی گیس آٹا مہگائی ہے سائفر نہیں ربیو لبل کے بعد پولیٹکس آف لیکس ختم اور سیاست گرم ہو جائے گی مشیر اطلاعات پنجاب عمر صرف وراز شیما کہتے ہیں کہ پنجاب میں حقیقی مثال ریلیف کے لیے عمل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں احساس راشن ریاض پروگرام مہنگائی کی چکی میں پیسی عوام کے لیے بڑا طافہ ہے آٹا دالیں کوکنگ آئل اور گھی پر چالیس فیصد ریاض ملے گی مستحق افراد کی ریجسٹریشن کامل دو ہفتے جاری رہے گا پورٹل پر بھی ریجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے بارشوں اور سیلاب کی تباہ کاریوں کا سلسلہ جاری کئی علاقوں میں ایک ماہ گزرنے کے باوجود متاثرین کھلے آسمان تلے موجود حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ایک ہزار چھے سو پچانوے افراد جا بھاک ہو چکے بارہ ہزار آٹھ سو پینسٹھ افراد زخمی ہوئے انڈیا میں نے ریپورٹ جاری کر دی اب تک بارہ لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو اکسٹھ گھروں کو جزوی نقصان پہنچا سات لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چار سو اٹھاسی گھر مکمل تباہ ہوئے الیکشن کمیشن میں عمران خان زابطہ اقلاقی خلاف ورزی کیس کی سماعت اٹھارہ اکتوبر تک ملتوی عمران خان کے وکیل نے انڈیا پشاور کے پیش کیا گئے آرڈرز پڑھ کر سنائے انڈیا اکتیس پشاور میں عمران خان گئے عمران خان پابلک آفیس ہولڈر نہیں بلکہ امیدوار ہیں پیرہ سترہ بھی پابلک آفیس ہولڈر کے لیے ہے ڈی ایمو نے اسی کے تحت پچاس ہزار روپے کا جرمانہ کیا جو امیدوار کے لیے نہیں ہو سکتا سیشن کورٹ اسلام آباد میں سارا انام قتل کیس کی سماعت عدالت نے مرکزی ملزم شاہنواز امیر کا تین روزہ جسمان ریمان منظور کر لیا ملزم کو سینئر سیول جج آم رزیز کی عدالت میں پیش کیا گیا سیشن کورٹ سے ملزم شاہنواز امیر کی والدہ کی عمری زمانت میں سات اکتوبر تک توسی ایڈیشنل سیشن جج شیخ سہیل نے کیس کی سماعت کی وفاقی شریع عدالت میں ٹرانس جینر ایکٹ کے خلاف جے ایوائی فیہ کی درخواست پر سماعت اٹھارہ اکتوبر تک کے لیے ملتوی عدالت نے جے ایوائی کی درخواست دیگر درخواستوں کے ساتھ منسلک کر دی قانون خود منظور کیا تو عدالت کیا لینے آئے ہیں کیا یہ جے ایوائی کی ذمہ داری نہیں تھی کہ جائزہ لے کر قانون بناتے پانچ سال پہلے آپ کو نہیں پتا تھا کہ قانون کا غلط استعمال ہوگا آپ کو پارلیمان میں بولنا چاہیے تھا عدالت کے ریمان شہر اقتدار میں کسانوں کے ڈیرے کو چھٹا روز اس قیابان چوک میں کسان اتحاد کا دھرنا جاری حکومت اور مظاہرین کے درمیان مذاکرات میں ریڈ بلوک برقرار احتجاجی کسان بچلی کے ٹارف میں کمی کے منتظر شام چار بجے تک حکومت کو آخری ریڈ لائن دے دی بولے وزرعظم کے کہنے پر آج کا دن انتظار کریں گے مطالبات کی ادم منظوری پر احتجاج کا دائرہ کار وسیع کر سکتے ہیں ڈیل کے تحت ہدیبیا پیپرز کی طرح ایون فیلڈ کیس بھی ختم ہو جائے گا اساقڈار اور مریم نواز کی ڈیل کی قوم کو سمجھ ہے نویمبر میں باقی سب کو بھی سمجھا جائے گی شیخ رشید کا ٹویٹ بولے کہ چوہتر وزرعہ کی فوج میں بائیس بے مہمہ ہیں وہ ویڈیو آڈیو لیکس کھیل رہے ہیں عوام کا مسئلہ بجلی گیس آٹھا مہگائی ہے سائفر نہیں ربیو لبل کے بعد پولیٹکس آف لیکس ختم اور سیاست گرم ہو جائے گی مشیر اطلاع پنجاب عمر صرف وراز شیما کہتے ہیں کہ پنجاب میں حقیقی مثال ریلیف کے لیے عمل اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں احساس راشن ریاض پروگرام مہنگائی کی چکی میں بھی سی عوام کے لیے بڑا طافہ ہے آٹھا دالیں کوکنگ آئل اور گھی پر چالیس فیصد ریائت ملے گی مستحق افراد کے ریجسٹریشن کامل دو ہفتے جاری رہے گا پورٹل پر بھی ریجسٹریشن کروائی جا سکتی ہے بارشوں اور سیلاب کی تباہ کرکاریوں کا سلسلہ جاری کئی علاقوں میں ایک ماہ گزرنے کے باوجود متاثرین کھلے آسمان تلے موجود حالی عبارشوں اور سیلاب سے ایک ہزار چھ سو پچانوے افراد جا بھق ہو چکے بارہ ہزار آٹھ سو پینسٹھ افراد زخمی ہوئے انڈیا میں نے ریپورٹ جاری کر دی اب تک بارہ لاکھ ستتر ہزار آٹھ سو اکسٹھ گھروں کو جزوی نقصان پانچا سات لاکھ سٹھ سٹھ ہزار چار سو اٹھاسی گھر مکمل تباہ ہوئے موسیقی